اسلام علیکم کیسے ہیں ویو ورزہ آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسنگ چینل سب سے پہلے میرے این میرے چینلنگ کارسنگ کی طرف سے آپ سب لوگ کو عید اولادہ بہت بہت مبارکہ اللہ ہم سب کی قربان قبول فرمائے تو اسی خوشی والی دن میں آپ کی لیلے کر آئے ہوں 11 جنریشن ہونڈا سیوک 1.5 ٹربو آر ایس ویرین ٹوینٹی 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 فور مولیل کا ریویو سیوک پاکستان میں کافی سٹرانگ ویلیو رکھتی ہے ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ لوگ سیوک کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں خیر سب کے اپنے اپنی اپنین ہیں سو 11 جنریشن ہونڈا سیوک کو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ہی لانچ کر دیا تھا 3 مین ویرینٹس کے ساتھ جیسے کہ سٹینڈڈ اوریل آر ایس تینوں میں ہی سیم ہی انجن مل جاتے ہیں جو کہ ہے 1.5 لیٹر ٹربو پر آر ایس میں کچھ ریکوائیمنٹس کر دی گئی ہیں اس کے کیر باکس بغیرہ میں جس سے اس کے پاور بھی کافی زیادہ ہے اب آر ایس فیچرز کے لیے حاصل سے بھی بہت زیادہ لوڈڈ ہیں آر ایس ویرینٹ میں ہونڈا سینسنگ کے فیچرز بھی مل جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایکسر چیزیں مل جاتی ہیں چونکہ آر ایل میں نہیں آتی ہے خیر اب اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آر ایل میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے تھے کیونکہ لوگ شوری سے ہی آر ایل کو پسند کرتے ہیں آر ایس جو ہے وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ لوگ ہیں جو آر ایس ویرینٹ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اچھا خاص ہے پرائیس کا ڈیفرنس ہے وہ بھی مل جاتا ہے خیر یہ سیوک فور سیل بھی ہے اور لسٹڈ ہے ویل سپورک کے پاس ویل سپورک کی لوکیشن ہے اگر آپ لوگ میرے چینل کارسان کی اوپر نے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئکون پہ بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ریویوز آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے دیکھیں اب آج کل جو اس سیوک کی پرائیس ہے وہ تقریباً جو اس کا 2024 موڈر ہے آر ایس ویرینٹ وہ تقریباً ایک روڈ کو ٹچ کر جاتی ہے یہ ہے 11 جنریشن ہونڈا سیوک آر ایس ویرینٹ کا فرنٹ لوگ آر ایس ویرینٹ بہت زیادہ اگریسیف قسم کی لوگ پروائیڈ کرتی ہیں یعنی یہ فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈڈ ہے جیسے کہ فرس ٹائم ہونڈا نے یہاں پہ ہونڈا سینسنگ کی فیچرز پروائیڈ کی ہے اس کے فرنٹ ٹون سکرین کو پر یہاں پہ روڈار وغیرہ ہے ایڈیپٹیو فروس کنٹرول کے سارے فیچرز مل جاتا ہے اس میں سنروف بھی پروائیڈ کی ہے کیونکہ یہ ٹاپ آف لینڈ ویرینٹ ہے اس کے وائپرز کی بات کیجئے تو یہ کافی ڈیفرنس ہے ڈیزائن میں ہے اس کے جو وائپرز ہے وہ اس کے وائپرز کے اوپر ہی ماؤنٹ ہے جو کہ کافی ڈیفرنس ہے ڈیزائن پروائیڈ کیا ہے ہونڈا نے اس دفعہ اس کے فرنٹ بارنر کے اوپر یہاں پہ ٹو کلرٹ لینز دی گئی ہے جس کے آور باڈی پہ بھی کنٹینیو ہے اب اگر بات کیجئے آر ایس کے ہیڈ لائٹس کی تو آر ایس کے جو ہیڈ لائٹس سے یہ کافی ڈیفرنس ہے اس میں مل جاتے ہیں ایلیڈی میٹرک ہیڈ لائٹس ان میں آٹو آن اوف کے بھی فیچر مل جاتا ہے اس میں ڈیٹ ایم ریننگ ایلیڈیز پہ ہیں اور اوریل میں جو ہے سیمپل سے ہیلو جن بلپ کے ساتھ جو ہے پروجیکٹر ہیڈ لائٹس پروائیڈ کیے ہیں اگر بات کیجئے اس کے فرنٹ گریل کی تو یہاں پہ سنٹر میں ہونڈا کا لوگو مل جائے گا آر ایس کی بیجنگ ادی گئی ہے لوڈ بھی مل جاتی ہے جو کہ ایسا ونڈیلیشن کا کام کرے گے اور اس کے جو فوگ لیم سے اب یہ بھی ایلیڈیز میں آتے ہیں اگر بات کیجئے اس کے اوڈیل ویڈین کی تو اس کے فرنٹ ہیڈ لائرز بھی سیمپل سے ہے ان میں جو ہے ہیلو جن بلپ کا یوز کی ہے اس میں کچھ خاص فیچرز بھی پروائیڈ نہیں کی ہے سائر پروفائل کی بات کی جائے تو الیون جنرشن سیوک ٹین جنرشن سیوک سے کچھ سنٹیومیٹر جو ہے چوڑی ہے اب اگر بات کیجئے اس کے لک کی تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لک پروائیڈ کرتی ہے اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آر ایس ویڈیٹ میں مل جاتے ہیں اب سیونٹین انچ آلوائی ویلز جو کہ پیانو بلیک کلر میں ہے وہ ٹو فیفٹین فیفٹی آر سیونٹین ٹائر پروفائل ای بی اس ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی سارے چیز اس میں سٹینڈڈ ہے ساتھ یہاں پہ جو ہے باڈی کلر میں مارٹ فلپس مل جاتے ہیں سائیڈ سکر سے اس طرح کی نارمل چیزیں مل جاتی ہیں اس کے سائیڈ پروفائل پہ کافی سٹرونگ کلرکٹر لائنز بھی پوائٹ کی گئی ہیں چونکہ اس کے فرنٹ فینڈر سے ہو کر ریر فینڈر تک کنٹینی ہے سائیڈ میررز کی بات کی جائے تو اب یہ ریبونٹ کی طرح اس میں جو ہے سائیڈ میررز جو ہے دورز کی اوپر ماؤنٹڈ ہے اب یہ ہے ڈیوٹریکٹیبل پاورڈ سائیڈ میررز وٹن سگنلز میں فولڈ ان فولڈ کا بھی فیچر مل جاتے ہیں اور یہ ہیٹیڈ بھی ہے اور آریس ویڈینٹ میں بلیک کلر میں مل جاتے ہیں سن وائزز ان ویڈینٹ میں نہیں آتے لیکن اگر آپ چاہے تو اس میں آفٹر مارکٹ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹاپ آف لائن ویڈین ہے تو اس میں سن روپ بھی مل جاتا ہے ہر اوریل میں بھی مل جاتا ہے اس کے جو دور ہینڈلز ہیں یہ پیانو بلیک کلر میں آتے ہیں آپ کیلس انٹری کا بھی آپشن دیا ہوا ہے اور یہ آتی ہے اس طرح کی ساری چیزیں سٹینڈرڈ مل جاتی ہیں اگر سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو اب یہ بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ لک پروائیڈ کرتی ہے بیک لک کی بات کی جائے تو اب یہ سیوک بہت زیادہ سپورڈی لک بھی پروائیڈ کرتی ہے اور یہ اس کا آریس ویڈینٹ ہے آریس ویڈینٹ میں تین سے چار چیزیں ایکسرا مل جاتی ہیں جو کہ آریل اور سٹینڈرڈ ویڈینٹ میں نہیں آتے جیسے کہ شارفین انٹینر مل جاتا ہے جو کہ پیانو بلیک کلر میں ہے ریروین سکرین تینٹین ہے ہائی مانٹڈ بریک لمب ہے ٹرنک کے پر یہاں پہ بیٹمن سٹائل میں آریس ویڈینٹ میں جو ہے پیانو بلیک کلر میں سپوائلر بھی مل جاتا ہے جو کہ آریس ویڈینٹ میں ہے اس کے علاوہ ہونڈا کا لوگو مل جاتا ہے پری انسٹال کیمرہ بھی یہاں پہ پروائیڈ کی ہے لیف سائٹ پہ یہاں پہ سیوک کی بیجنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ آریس کی بیجنگ دی گئی ہے یعنی یہ آریس ویڈینٹ ہے ٹیل لائٹس کی بات کیجئے تو یہ ایلیڈی اور ہیلوجن بلک کمپینیشن کے ساتھ ہے ڈیزائن بھی اس کا بہت زیادہ امپروف کر دی ہے بہت زیادہ سپورٹی لک بھی پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے ریئر بمپر میں ٹو ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں آریس ویڈینٹ میں ڈول اگزاوسٹ مل جاتے ہیں جبکہ اوریل اور سٹینڈن ویڈینٹ میں سنگل اگزاوسٹ کے ساتھ آتی ہیں اس کے علاوہ اگر فائنل لک کی بات کی جائے تو اب یہ کافی بہت زیادہ ایک بہتر لک پروائیڈ کرتی ہے ٹین جنریشن سیوک جو ہے پچھ زیادہ انٹرسنگ لک نہیں پروائیڈ کرتی تھی خیر سب کے اپنے اپنے اپنینین ہے کسی کو ٹین جنریشن سیوک اچھی لگتی ہے کسی کو ٹین جنریشن سیوک اچھی لگتی ہے انٹیریئر کی بات کی جائے تو یہ آلماسٹ بلیک کلر میں ہے اوپر سیارس ویڈینٹ ہے دو اس ویڈینٹ میں ایکسرا فیچرز بھی پروائیڈ کیے گئی ہیں جو کہ اوریل اور سٹینڈرڈ ویڈینٹ میں نہیں آتے انٹیریئر ڈیزائن بھی بہت زیادہ پریمیوم لوگ پروائیڈ کرتی ہیں سٹیرنگ ویڈ کی بات کی جائے تو یہ ہے ہونڈا کا اوہنیو 3 سپوک ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویڈ ویڈ ایلیو سٹیچنگ ائر پیک اور یہاں پہ ایکسرا فیچرز بھی مل جاتے ہیں جسے کہ ہونڈا نے فسط ان یہاں پہ ہونڈا سنسنگ کے فیچرز پروائیڈ کی ہے اس کے رائے سپوک کے اوپر اس کے ایڈیپٹیو پروس کنٹرول کے فیچرز مل جاتے ہیں اور اس کے لیفٹ سپوک کے اوپر اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز دیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ آریس ویڈینٹ ہے تو اس میں پیلل شفٹرز پروائیڈ کیے گئی ہیں ہیڈ لائٹس میں آٹو آن آف کا بھی فیچر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو وائپرز ہیں ان میں بھی آٹو آن آف کا بھی فیچر دی ہے یعنی رین سنسنگ ہے سٹریننگ کے رائے سائٹ پہ یہاں پہ جو ہے پاور بٹن ہے یعنی پسٹارٹ بٹن ہے ایر وینٹ ہے جو کہ ہنی کوم میں پروائیڈ کی گئی ہیں کے نیچے والی سائٹ پہ یہاں پہ کچھ فیچرز دیے گئے ہیں جیسے کہ میٹر کے بیٹس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور نا سنسنگ کے فیچرز ہے اور ساتھ یہاں پہ ٹریکشن کنٹرول کا بٹن دیا ہوا ہے ڈرائیور سائٹ کی کنٹرولز کی بات کی جائے یعنی دور کارڈز کی تو یہ بھی آلموس بلیک کلر میں ہے اس میں ایکسٹر فیچرز یہ مل جاتے ہیں چونکہ آر اس میں ایمیوم لائٹس پروائیڈ کی گئی ہیں یہاں پیانو بلیک کلر کا یو اس کے ہے میٹسلور فینشن کے ساتھ دور ہینڈلز اور اس کے علاوہ اس کے جو سائٹ وینڈو ہے اگلی والی دو فولی پاورڈ ہے اور ساتھ یہاں پہ سائٹ میررز میں فولڈ انفولڈ کا بھی فیچر مل جاتا ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ لوگ جو ہے ٹرنک کو بھی ایزلی یہاں سے ایکسیس کر سکتے یہاں پہ انڈویجول بٹن بھی پروائیڈ کیا ہے سٹورج مارک کمپارٹ میں سپیکر گرل پروائیڈ کی گئی ہیں اب اگر بات کی جائے اس کے سپیڈو میٹر کی تو سپیڈو میٹر اس کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ہاف دسپلے اور ہاف جو ہے انیلوگ پروائیڈ کی گئی ہیں اب اس کے لیفٹ سائٹ پہ ایک کمپلیٹ جو ہے ڈیجٹل ڈسپلے ہیں جس میں ارپی ایم اور اس میں ایک چھوٹی سی ڈسپلے دی گئی جس میں ملٹیپل انفرمیشن آپ پرو کو ملے گی اور اس کے رائٹ سائٹ پہ ٹوٹل ٹو سکسٹی سپیڈو میٹر ہیں جو کہ یہ بھی ایک ایک ایکسر چیز ہیں اب اس میں ڈیجٹل سپیڈو میٹر سارے کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں ایکو آن ہے اب اگر کار کے لیٹیڈ انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی اس میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ پرو کو ملے گی تو جیسے کہ لو فیول ہیں اس کے بعد رینج فیول اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں نو انفرمیشن ہیں میٹر جو ڈسپلے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں سیٹنگز ہے سیفٹی سپورٹ ہے منٹیننس کا بھی ہاں پہ دو اگر ڈرائیور اٹینشن ہے سپیڈ ٹائم اس طرح کی ملٹیپل انفرمیشن آپ لوگ کو اسی جو ہے ڈسپلے میں مل جاتی ہے اگر آپ جیسے اس کا ڈیپٹو پروس کنٹرول کو ایکٹیویٹ کریں گے تو وہاں پہ بھی انفرمیشن آپ لوگ کو ملے گی تو یہاں پہ بہت ساری جو ہیں آپ لوگ کو انفرمیشن بھی مل رہی ہے جو کہ اچھے سے فیچرز بھی پروائیٹ کیے ہیں ہونڈا نے فرسٹ ٹائم اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اور سپیڈو ایمیٹر کافی سمپل سا ہے انیلاغ والا ہے اور جو ہے اس میں کچھ زیادہ خاص چیزیں نہیں ہیں بس جو کہ نارمل سے چیزیں پروائیٹ کی گئی ہیں وہی آپ لوگ کو مل جاتی ہیں تو اگر بات کی جائے اس کے جو ویزیبلیٹی ہیں تو وہ بھی کافی کلیر ہیں میں ڈیشپورٹ جو ہے موسٹی ہارٹ پلاسٹک کا ہی ہے اس میں سوفٹ پلاسٹک کا بھی یوز کیا ہوا ہے لیکن کوالیٹی بہت زیادہ بیسٹ ہے یہاں پہ جو ہے فلوٹنگ انفوٹیو میں سکرین پروائیٹ کی گئی ہیں جس ایک آوڈیو وغیرہ میں بھی آتی ہے پر ان میں جو سائز سے وہ کافی کم ہوتی ہے تو اس میں جو ہے پری انسٹال کیمرہ مل جاتے ہیں اس میں ریورس کیمرہ اور اس طرح کی انفرمیشن آپ لوگ کو مل جاتی ہیں کار کے لیٹیڈی انفرمیشن آپ لوگ کو مل جاتی ہیں جس میں اختلف سے سیٹنگ پروائیٹ کی گئی ہیں نیچے والی سائٹ پہ یہاں پہ دو ایئر وینٹیج اچھا پہ کم سٹائل میں ہیں یہ بھی کافی ڈیفرنس ہے ڈیزائن پروائیٹ کیا ہے ہزر بٹن مل جاتے ہیں پیانو بلیک کلر کا یوز کی ہے اور فرس ٹائم ہونڈا نے جو ہے اس موڈل میں دیجٹل ڈولز اور کلائیمٹ کنٹرول بھی پروائیٹ کیا ہے یعنی ڈرائیور اور پسنجر اپنے مطابق ٹیمپریچر کو سیٹ کر سکتے اس میں آٹو کا بھی فیچر دیا ہوا ہے اور سائیڈ میررز بھی اس میں ہیٹ ہیٹ آتے ہیں جو کہ ایک اچھا سا فیچر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہے پہلے ہمیں نہیں ملتی تھی پھر بات کیجئے تو یہاں پہ پاور ساکٹ دی گئی ہے چارجنگ ساکٹ ہے اس طرح کی چیزیں پروائیٹ کی گئی ہیں وائلس چارجنگ اس میں نہیں آتی اور یہ آتی ہے سی اوٹی ٹرانسمیشن کے ساتھ تو فیول ایوریج بھی آپ لوگ کو اچھی ملے گی پر یہاں پہ ایک ڈرائیونگ موڈ کا بھی بٹن دیا ہوا ہے اس میں مختلف سے ڈرائیونگ موڈ ہے جیسے کہ نارمل ہے اس کے بعد سپورٹ ہے جیسے ریڈ ہو جاتی ہے پھر ایکون ہے ایکون میں جو ہے آپ لوگ کو فیول ایوریج بہت زیادہ اچھی ملنے والی ہے بس اس میں تین موڈ ہی پروائیٹ کیے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے تو یہاں پہ الیکٹرونک پارکنگ بریک مل جاتی ہے بریک ہول ہے آمرے سے جو کہ سٹورج کمپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اس کی ساتھ دو کپ ہولڈر بھی ہیں اور اگر بات کیجئے گلاف وکس کی تو نارمل سے سائز کی ہے اس میں لائٹ وغیرہ بھی پروائیٹ کی گئی ہیں اگر بات کیجئے ریئر ویو میرر کی تو یہ بھی سیمپل سی ہے یہاں پہ ہونڈا سینسی کے فیچرز مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کے سرنروف کے کنٹرولز دیئے گئے ہیں سن شیرز کی بات کیجئے تو اس میں ویلیٹ وغیرہ بھی پروائیٹ کیے ہیں جو کہ نارمل سے چیزیں ہیں یہ گاڑیوں میں ملی جاتے ہیں پھر یہ ٹاپ آف لینڈ ویڈین ہے تو اوریل اور آریس ویڈینٹ میں جو ہے سنروف بھی مل جاتا ہے کیونکہ شروع سے ہی ہونڈا یہ چیزیں پروائیٹ کرتا ہے تو سنروف بھی جو ہے نارمل سے سائز کا ہے سیرز کی بات کیجئے تو آریس ویڈینٹ میں لائدر کی سیرز پروائیٹ کی گئی ہے اور یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے لیکن یہ مینولی ایجسٹیبل ہے جو کہ اب الیکٹرونک ہونے چاہیئے تھے کیونکہ اس پرائیس بریکٹ میں جو ہے اب ہر چیز لوگ جو ہے الیکٹرونک پروائیٹ کرتے ہیں ریئر کیبن کے بات کی جائے تو اس کے ریئر سیرز کیوں پر یہاں پر ایسلی تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو دو لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے اب ہر پسنجر کے لیے ہاں پر انڈویٹرل ہیٹ ریس بھی پروائیٹ کیے گئی ہیں اس کے جو ریئر سیرز سے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کے سنٹر میں امرز دیا ہوا ہے جو کہ کپ ہولڈر کے ساتھ ہے ٹین جنریشن سیوک کی طرح اس میں بھی ریئر پسنجر کے لیے ائر وینٹ پروائیٹ کیے گئی ہیں صرف جسٹ ائر وینٹ ہے اور اس کے لیکس پیس بھی اچھی خاصی ہے ہیڈ روم بھی جو ہے کافی زبردست ہے تو یہاں پر جو ہے کوئی خاص چیزیں نہیں دی گئی اب ریئر ڈور کارز بھی فرنٹ سائٹ کی طرح ہی ہے یہاں پر ریئر سٹیچنگ دی گئی ہے میٹ سلور فینشنگ کے ساتھ دور ہینڈلز ہے اور سائٹ وینڈوز کی پاورڈ ہے نیچہ والی سائٹ پر سٹورج کمپارٹمنٹ اس طرح کی نارمل سے چیزیں دی گئی ہیں اب ساتھ یہاں پر کچھ رو فلائٹس وغیرہ پروائیٹ کی گئی ہیں جو کہ نارمل سی چیزیں ہیں فرنک سپیس کی بات کی جائے تو یہاں پر ازلی تین سے چار لوگ کا لگج آ سکتا ہے پر یہاں پر کافی چیزیں امپروف کر دی گئی ہیں سپیر ٹائر تو اس میں ملی جاتا ہے پر یہاں پر کافی پراپر انسولیشن کا یوز کیا ہوا ہے جو کہ ٹین جنرشن سیوک سے کافی زیادہ امپروف ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹرانگ انسولیشن کا یوز کی حصے ساؤنڈ کافی ہاتھ تک ڈیمٹ ہو جاتی ہے ایون اس کے ہنجس کی اوپر کورز بھی ایڈ کر دیے ہیں چونکہ ٹین جنرشن سیوک میں یہ چیزیں نہیں آتی تھی پر یہاں پر کافی زیادہ سٹرانگ انسولیشن کا یوز کیا ہے اس سے ساؤنڈ کافی ہاتھ تک ڈیمٹ ہو جاتی ہے یہ چیزیں لوگ آفٹر مارکٹس ٹین جنرشن سیوک میں ایڈ کر دی تھے اور اس دفعہ ہنڈا نے الیون جنرشن میں یہ چیزیں پروائیٹ کر دی گئی ہے شیطہ ویورز کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ اولی ہنڈا سیوک آرس ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرے رویوز پسند آتی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک کر دے کومنٹ کر دے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر لے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی رویو میں تب تک ایل اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ